پشاور میں فاتح انزمام کے خلاف جے یو آئی فے کا احتجاز چاری ہے مزاہرین کی اسمبلی گیٹ پر چھڑنے کی کوشش پولیس سے ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے مزاہرین نے ٹائر جلا کر روڈ بلوک کر دی اہم خبر سے آپ کو اپگیٹ کر رہے ہیں پشاور سے فاتح انزمام کے بعد یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے فاتح انزمام کے خلاف خیبر پختون کا اسمبلی کے سامنے احتجاز کا سلسلہ جاری ہے جے یو آئی فے کے کارکنوں کی اسمبلی گیٹ پر چھڑنے کی کوشش فاتح انزمام کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پہلے یہ بل قومی اسمبلی سے پھر پارلیمنٹ سے پاس ہوا اور اب کیپی کی اسمبلی میں پہنچ چکا ہے اور احتجاز کا سلسلہ جاری ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے فقر الدین سید سے فقر الدین سید بتائیے گا احتجاز کرنے والے لوگ کون ہیں اور کیا کہتے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ آج خیبر پختون کا اسمبلی کا جو اجلاس ہے دو بجے اور اس میں فاتح انزمام کے حوالے سے بل پیش کے جائے گا جس کو کسرت سے جو ہے وہ آنا جائے گا اس میں تمام کی تمام جماعتیں جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہیں لیکن جے ایو آئی فے جو ہے وہ اپنے ہی زد پر عریوی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کے خلاف ہے وہ اس بل کو پاس نہیں ہونے دے گی چاہے اس کو جو بھی کچھ آچکانا پڑے جس حد تک وہ جا سکتی ہے صبح سے یہ احتجاز کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے جے ایو آئی فے کے جو رہنما ہے مولانا لطف و رحمان جو فضل و رحمان کے بھائی بھی ہیں اس کے علاوہ عراقین اسمبلیوں کے ساتھ اور ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ان کے ورکرز ہیں وہ تمام بڑی جماعتیں جو بڑی تعداد میں یہاں پر نکلے ہوئے ہیں یہاں پر انہیں ٹائر جڑائے ہیں شدید نعرہ بازی کر رہے ہیں اسمبلی کا انہوں نے گھراو کیا ہے اس پر چڑھنے ہی کوشش کی ہے پولیس اور مظاہرین کے درمیان وقفے وقفے سے جھرپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے ہاتھ تھپائی بھی ہو رہی ہے پولیس ان کو دھکیل رہی ہے تاہم جو مظاہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک یہاں پر نہیں جائیں گے جب تک عراقین یہاں پر آئیں گے ان کو کسی عراقین کو یہاں پر نہیں چھوڑا جائے گا اندر وہ ووٹ ڈالنے نہیں دیں گے ان کی آخری کوشش یہ ہے کہ یہ جو فاتح اصلاحات کے حالے سے جو بل پاس ہو رہا ہے اس کو پاس نہ کر جائے یہاں پر سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب سے ایم ایم اے فعال ہوئی ہے اس میں ایم اے کی تمام جماعتیں جو ہیں اس میں جماعت اسلامی اور تمام جو چار جو چھوٹی جماعتیں ہیں مذہبی وہ تمام کی تمام جو ہیں فاتح اصلاحات کے حق میں ہیں مگر ایک جو جو پارٹی ہے جے ایو آئی ایف جو مولانا فضل الرحمن کی جماعت ہے وہ اس کی مخالفت کر رہی ہے اس سے دیکھتا ہے کہ اب لگ رہا ہے پہلے صرف ہم اختلاحات کی باتیں سن رہے تھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایم اے میں بھی پور تقریبا پڑ چکی ہے وہ نظر آ رہی ہے کیونکہ تمام کی تمام جماعتیں جو ہیں ایم اے کی وہ فاتح اصلاحات کی بلکہ جو ہے وہ حق میں ہیں اس کی قراردات کے حق میں ہیں اس کو منظور کرانے کے حق میں ہیں لیکن یہاں پر جی ایو آئی فیک ایک جو عرقین ہیں انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کو اسے تقلیم مانیں گے اگر ان کی ان سے مشاورت کی جائے ان کے جو جرگہ بلے جائے ان سے مشاورت کی جائے تو جبکہ دوسرے طرف حکومت ہے یہ کہنا ہے کہ مرکز نے صوبائی حکومت نے تمام کے تمام لوگوں نے فاتح کے جتے بھی ملک ہیں ان کے جو بڑے ہیں ان کے مشاران جو ہیں ان سے مشاورت کی ہے اور اس میں پوری سمیت تیار چکی ہے پورا ہومورک تیار ہو چکا ہے اور اب اس کے بعد جو ہے وہ بل یہاں پر پاس بھی ہو چکا ہے اور آج کے پیسے اس کو جو ہے منظور کرانا ہے بھی ایک سٹرنگ دکھانے کے لیے ان کی کوئش ہے اور یہاں پر جیتے بھی انہوں نے ٹائر جلائے ہوئے ہیں اور اس وقت وہ شدید نعرہ بازی کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی یہاں پر رکن اسمبلی آئے گا اس کی گاڑی کو نہیں دیا جانے جائے گا اندر نہیں چھوڑیں گے اور اس کے خلاف جو ہے وہ شدید مضامت کریں گے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر آج جیسی اجلا شروع ہوتا ہے تو اندر بھی وہ احتجاج کریں گے سپیکر کا جو ڈائز ہے اس پر ڈائز جو ہے وہ جمع ہوں گے اس کا گھراو کریں گے اور اس بل کے شدید مخالفت کریں گے